سالو فرنٹس آپ کا سواگت ہے ٹیک ون نیٹرک میں اور آج کس ویڈیو میں ہم انبوکس کریں گے ایلی ٹی وی ایلی تھری ایس کے بارے میں یہ میں نے پرچیز کیا تھا بینگوڈ ڈوٹ کوم سے اور اس کی پرائزنگ تھی آٹھ ہزار چار سو میں جی بلکل کم وزٹ میں ایک دم سب سے چیپیسٹ فون یہی ہے تو دیکھتے ہیں میں نے اسے پرچیز کیا تھا بینگوڈ ڈوٹ کوم سے آپ اس کا باکس بغیرہ دیکھ سکتے ہیں پیکیزنگ بھی کافی انہوں نے اچھی کی ہے تو اب آتے ہیں پیکیزنگ پہ تو پیکیزنگ پہ ہمیں باہر بلک کلر کا پولی تین ملتا ہے اور آگے کی طرف میں اس پہ جو کمپنی کا پیکیزنگ کا ڈیٹیل ہے وہ دے رکھا ہے تو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے باہر سے ایکسپورٹ کیا اور میں کسٹم سے کیسے بچ گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ MP4 پلیئر لکھا ہوا ہے اس پہ کیونکہ میں سیلر کو اس پہ ایزے گفت گئے کے لیے کہا تھا اس لیے میں کسٹم سے بچ گیا تو اب کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ اور کھول کے دیکھتے ہیں کیا کیسے پیکیزنگ ہے کیسا اس کا پرفومنس ہے تو فرسٹ اوپول اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں باکس کو اوپن کرنے پر ہمیں دو ہارڈ پولیتھین پیکٹ کیس ملتے ہیں یہ اس لیے پیک کرتے ہیں تاکہ جو سامان جب ایکسپورٹ ہوتا ہے بار سے تو کہیں دبنا جائے سمارٹ فون کافی زیادہ ہارڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں تو اس کو ہم اوپن کریں گے تو ہمیں ڈائریکٹلی اس کے اندر ہمارا موبائل کا باکس ملے گا تو باکس کے بارے میں اپنے آگے ڈیٹیل دیں گے پہلے دونوں کو کھولیں گے اور ان میں سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایک فون میں گیو آوے میں دوں گا تو گیو آوے میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو لائک کرنا ہوگا شیئر کرنا ہوگا اور سبسکرائب کرنا ہوگا تو آپ دونوں باکس دیکھ سکتے ہیں جن پر لیکی برانڈنگ کی گئی ہے کافی ان کا باکس کا جو پریمیم لک ہے باکس کا وہ ہے اب باکس میں پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو سارا کچھ چائنیز میں لکھا ہوا ہے لیکن خاص بھی چھوی ہے کہ اس میں ڈول بی کا ایٹمو ساؤنڈ بیا گیا ہے تو اب آتے ہیں ڈیوائز پہ آپ دیکھ سکتے ہو باکس کے اندر ہمیں ڈیوائز چارجنگ کیبل اور پاور ایڈپٹر ملتا ہے اس کا باکس میں ہمیں ایک USB ٹائپ C کیبل ملتی ہے جس کی بیلٹ کوالیٹی کافی جدہ ایمپریسیو ہے اور اس میں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی میں کچھ اس کا ڈیٹیل دے رکھا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ایئر فون کنیکٹر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اب آتے ہیں اس کے چارجر پہ ایک اس میں فاسٹ چارجر دیا گیا ہے جو بارہ ووٹ دو ایمپیر کا ہے اور اس میں پیچھے کی طرف ایلی کی برانڈنگ دی گئی ہے اب آتے ہیں ڈیوائز پہ تو آگے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوائز کا لکھ ہے جو کافی جدہ پریمیم ہے اور اس کے اوپر ایک چائنیز میں کچھ لوگو لکھا ہوا ہے تو یہ تو باہر سے ایکسپورٹ کریا ہے اس لیے اس پر لکھا ہوا ہے اور پیچھے کی طرف اپنے کو اس میں ساتھ میں ایک پلاسٹک کا کیس ملتا ہے اور پیچھے سے بھی اب اس کا لکھ دیکھ سکتے ہیں جو کافی بھی جدہ پریمیم ہے تو اب آتے ہیں کیس پہ جو کیس ہے وہ ایک دم سٹیچے وال ہے پلاسٹک میڈ ہے اگر آپ کا ڈیوائز گیرے تو بھی کچھ اسکریچے اس وغیرہ نہیں آئیں گے سیفٹی کے لیے کمپنی نے یہ دیا ہے اور آگے سے دیکھنے پہ ڈیوائز فول میٹیلک ہے پیچھے سے بھی پورا میٹیلک ہے جہاں پہ اپنے کو ایک فنگرپرنٹ سینسر کا بھی اپشن ہے تو اب آتے ہیں اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا فیچرز ہے نیو تو آگے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پورا ہے وہ بیجل لے سکتا ہے دیکھنے میں سائیڈ میں جو بیجل سے وہ بہت کم ہے سائیڈ میں اس کے ساتھ ہی ہم کو ایک سیم کارڈ ایجیکٹر ٹول ملتا ہے اس کے علاوہ پیچھے کی طرف دیکھنے کے اندھ پورا میٹیلک میں ہے اور اس میں ایک فنگرپرنٹ سینسر ہے اس کے علاوہ ٹوٹون LED فلیس اور 21 مگا پکسل کا کیمرہ ہے اور نیچھے ایلیڈ کی برانڈنگ دی گئی ہے سائیڈ میں اس میں دو وولیوم بروکر بٹن اور ایک پاور اون آف کا بٹن دیا گیا ہے اوپر کی طرف اس میں آئی آئر بلاسٹر دیا گیا ہے اور اب اس میں نیچے کی طرف دیکھنے پر ہمیں سی ٹائپ پورٹ ایک سپیکر اور ایک ریسیور دیا گیا ہے تو پیچھے سے بھی ایک دم میٹیلک لک ہے کافی اچھا ہے انٹرسٹ ایک دم لائٹ ویٹ ہے تو اب باتے ہیں اس کے اور پرفومنس کے بارے میں جانتے ہیں کیسا ہے تو اس کے فیسٹ بوٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا اس کی پرفومنس رہے گی کیسا کچھ اس کا فیچر وغیرہ ہے تو فون کو آن کرنے پر جو ہمیں ڈسپلی کلیرٹی ملتی ہے وہ کافی جیدہ امپریسیو ہے اور میں کافی جیدہ سرپرائز دوں کیونکہ جو ڈسپلی کلیرٹی ہے وہ ریڈمی نوٹ فور سے کافی جیدہ اچھی ہے میں ریڈمی نوٹ فور یوز کر رہا ہوں تو اب آتے ہیں اس کے مین فیچر پر جو اس کا کیمرہ ہے جو 21 میگا پکسل کا ہمیں دیا گیا ہے اس کو اب دیکھتے ہیں تو جو اس کا سیٹر آپشن ہے تو وہ کافی جیدہ فاسٹ ہے اس کے علاوہ ہمیں کیمرے میں پینوراما کا موڈ ملتا ہے ویڈیو موڈ ملتا ہے اور سلو موشن موڈ ملتا ہے تو اب اس سے کچھ فوٹوز کلک کر کے دیکھتے ہیں کی کیسی اس کی فوٹوز یا کیمرہ پرفومنس رہے گی اس کا جو سیٹر بٹن ہے وہ بہت جیدہ فاسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک ساتھ تین تین چاٹ چاٹ فوٹوگراپس کلک کر رہا ہوں کرتا کیاں وہ بھی بینہ کسی پروبلم atom کے اب اس میں جھاؤ کر کر دیکھتے ہیں ہمیں پھوٹو کافی ایک دم کرسپی فوٹو میلتی ہے ایک دم کیلیر تی فوٹو کی اچھی ہے جو کرنے پر بھی اس میں کوی بھی پروبلم نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ جو بلر ہے وہ بھی کافی اچھا ملتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کا فرینٹ کیمرے پر آتے ہیں جو 18 میرا تکسل کا دیا گیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کی اگدام اس کی جو ہے اکیلیر تیہ اچھی ہے اس کے علاوہ ہمیں اس میں بیوٹی موڈ ملتا ہے میں نے فوٹو پلک کر لی ہے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فوٹو فوٹو کو جم کرنے پر جو فرنٹ کیم کی بھی فوٹو ہے وہ بھی بلکل نہیں فٹتی ہے اور اس کی بھی کلیٹ ایک دم اچھی ہے تو اب اس کے ویڈیو سیمپل کے بارے میں دیکھتے ہیں جو میں نے شیوٹ کی تھی فور کے میں ویڈیو کلیٹی سی بھی میں کافی جدہ امپریس ٹو جو فور کے میں اس نے ویڈیو کلیٹی سیوٹ کی ہے وہ ریڈیو نوٹ فور بھی نہیں کرتا ہے اب آتے ہیں اس کے دوسرے فیچر پر اس میں انڈویڈ ورزن کون سا ہے اس میں انڈویڈ انہوں نے اپنی ایو آئی دی گئی ہے ساتھی ساتھ اس میں انڈویڈ ورزن مارش میلو دیا گیا ہے آگے نوگٹ اپ ڈیٹ آ سکتا ہے اور اس میں 64GB کا اس کے علاوہ سٹوریز دیا گیا ہے جو بہت ملٹی کسکنگ ایزیلی کی جا سکتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس لی ٹی وی ٹو ایس ہے جنو اس میں اور اس میں دونوں میں کچھ کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے دونوں بلکل سیم ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پیناسونک کا ایلوگا آئی تھری ہے جو اسی رینج میں مارکٹ میں مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ڈیوائس ہے ہمارے پاس میں جو ہے موٹرولا کا ای فور پلس یہ بھی اسی رینج کا ہے اور اس سے تھوڑا مہنگا ہے لیکن اس کے بھی فیچر اس کی تلنا میں دیکھا جائے تو بہت کم ہے اور جو چھاپ سے ہمارے پاس جو موبائل آتا ہے وہ ہے ریڈمی نوٹ فور جو اسی رینج میں ملتا ہے لگ بگ دس ازار روپے میں اس میں ٹھائٹی میرے پیسل کا کیمرہ ہے اس کی الیک سے ان بوکسنگ کریں گے اگلی ویڈیو میں تو اگر ان فونوں کو اس سے ملائے جائے کمپیریزن کیا جائے تو ان کی تلنا میں سب سے بڑیا یہی فون ہے لی ٹی وی کا ایلی 3 اس اس کا کیمرہ کوالیٹی سب سے بیسٹ ہے ان میں تو یہ ایک ریڈمی نوٹ فور کا کلر فون ہے جو ریڈمی نوٹ فور کو ایزیلی ٹکر دے سکتا ہے اس کے علاوہ ایلی ٹی وی ٹو ایس جو بارہ جار کا اس کو بھی ٹکر دے سکتا ہے ان سے بھی ڈیوائیس اس کی مارکیٹ میں قیمت آٹھ ہزار سے لے کے بارہ ہزار تک ہے لیکن جو ان سب میں میرے پاس جو سب سے زیادہ بیسٹ لگا اور کم بجٹ میں سب سے زیادہ فیچرز تھے وہ ایلی ٹی وی ٹو ایس کا ہے اس میں تین کور کا جو پروسیسر دیا گیا ہے وہ کبھی بھی اس کو نہ اٹکنے دے گا نہ کہیں ہنگ ہونے دے گا تو اب یہ آپ کا اپنین ہے کہ آپ کون سالے باقی کی میرا یہی ماننا ہے یہی کہنا ہے کہ جو سب سے بیسٹ پرائزنگ ہے اس کا یہ ہے میں نے اس کا لنک ڈسکیپسن میں دے دیا اگر ویڈیو پر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کریں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فور وچنگ فرینڈس پسند